جیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں جعفر احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا وہ مالک رحمت اللہ علیہ سے واقف تھا مگر مالک رحمت اللہ علیہ کے نام سے واقف تھا لیکن ان کو پہچانا نہیں کہ یہ جو میرے ساتھ موجود ہیں یہ حضرت مالک مندینار ہیں تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیسے تشریف آوری ہوئی حضرت مالک مندینار نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے اس نے کہا ایک لاکھ درم ایک لاکھ درم اس وقت کا ایک درم اس وقت کے دس درم جو ہوئے وہ آج کے ایک طولہ سونے کے برابر ہیں اس وقت کے دس درم آج کے ایک طولہ سونے کے برابر ہیں یہ ایک لاکھ درم کا ہے مکان تو مالک مندینار نے فرمایا کہ اگر تم یہ ایک لاکھ درم مجھے دے دو تو میں تمہارے لئے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہہ بہتر ہوگا اور اس میں حشم و خدم بہت سے ہوں گے اس میں خیمے اور قبع سرخ یاکوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے اس کی مٹی زافران کی ہوگی اس کا گارہ مشک سے ہوگا بنا اس کی خوشبو میں مہدی ہوں گی وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا اس کو میمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی جل شانہو اس کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے واللہ رب العزت کے عمر کن سے تیار ہو جائے گا اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی محلت دیجئے کل صبح آپ تشریف لاویں تو میں اس کے مطالق اپنی رائے ارز کروں گا حضرت مالک بن دینار واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے آخر شب میں اس کے لیے بہت آجزی سے اللہ جل شانہو کے سامنے دعا فرمائی پھر صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر چلے گئے وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا جب حضرت مالک بن دینار کو دیکھا تو بہت خوش ہوا حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی اس نوجوان نے کہا آپ اس چیز کو پورا کریں جس کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا حضرت مالک بن دینار نے فرمایا ضرور اس نے درہم کے توڑے سامنے لاکر رکھ دی اور دوات کا علم لاکر رکھ دیا حضرت مالک بن دینار نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا یہ قرار نامہ ہے مالک بن دینار نے فلان بن فلان سے کے ذمہ لیا ہے اور اس کے اور اس کے اس محل کے بدلے حق تا وجہ لشانہ ہوئی کہ یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے اوپر گزری ہے وہ سامنے وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ امدہ اور بہتر جو امدہ اللہ جل شانہ ہو کے قریب ہو یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور ایک لاکھ درہم اس سے لے کر چلے آئے جعفر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک بن دینار کے پاس اس میں سے اتنا بھی واقعی نہ رہا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کے لیے کام آسکے اس واقعے کو چالیس دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار جب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مزد کی محراب سے گزرے تو وہاں ایک پرچہ پڑا دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا یہ اللہ جل لشانہو کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ برات ہے یہ اللہ جل لشانہو کی طرف سے مالک بن دینار کے حق میں برات ہے کیا برات ہے جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا پورا دے دیا اور اس سے ستر گنے زیادہ دے دیا حضرت مالک بن دینار نے جب اس پرچے کو پڑا تو متحیر سے ہو گئے اس کے بعد ہم سب اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر صحیح کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا ہم نے پوچھا کہ اس کا غسلے میت کس نے دیا اس کو بلایا ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفت پوچھی اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور وہ یہ تھا جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا میں نے اس کو نہلایا کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور کے بدن کے درمیان رکھ دیا حضرت مالک بن دینار نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے جس نے اس کو موت دی یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا حضرت مالک مجھ سے دو لاکھ روپے لے لیجئے کسی نے کہا مجھ سے پانچ لاکھ روپے لے لیجئے اور مجھے بھی اسا پرچہ دے دیئے حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ بات گزر گئی اب ایسا نہیں ہو سکتا اللہ جلشانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد جب بھی مالک اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لئے دعا فرماتے